بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں بڑز کے چنل میں ہم لوگ آئے تھے یہ ہمارا پہلے مساہ کو مساہ کے چاری دواروں کا ہے جناب سارت تاروک رہے کیا سامنے کیوں استاد بدر مدین صاحب سارت سامنے کیوں سارتی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ کو ورکم کرتے ہیں درمپورے میں اور آپ لوگوں نے بڑے اچھی کام کیا صلاح کروا دیا ہے اور کبوتروں کے بارے میں کچھ بتائیں کچھ اپنا ایکسپیئنس شیئر کریں تو میں پدیشی درمپورے کا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ درمپورے سے ہوں درمپورہ مجھے بہت پیارا ہے باقی کبوتر بھاگی یہ سب کچھ اچھا ہے بار سیئے یہ آپ کرام شاہ سے بات کر رہے ہیں جی جی سار والیکم سلام اللہ کا کرم جی سار کیا بات کر رہا ہے جی یہ مارے ایک بھائی ہیں ان کا میں نے انٹرویو سنا تھا کہ جس نے 83 یا 84 گھنٹے بنائے ہیں تو وہ مجھے وہ انتہا رکارڈ مجھے بتائیں تو میں ایک ٹوکرہ پانچ کلو کا لے کے مٹھائے کے اس کے بعد جاؤں گا ورنہ میرا ہی رکارڈ ہے وہ لیکن یہ مارے آجی صاحب ہیں آجی بجر صاحب یہ ان کے اس کپ میں ان کے بھی رکارڈ بنے ہیں 84 گھنٹے تو یہ آپ ان سے پوچھیں تو آپ یہ آج صاحب بتاتے ہیں آپ کو بھائی جانا ہونڈا رکارڈ ہے استاد پرویز دربرے والے جو آئے ہیں آپ کے گلیشو والے جی جی ان کے کپ میں میرے ساتھ کے مطلوں کے ساتھ 83 84 85 گھنٹے اتنے گھنٹے میرے لگے ہوگے اندر کارڈ ہے میرے کپ جیتا ہے پہلے نمبر بن کا اس کے علاوہ جو پچھلا سال بجودہ ہمارے گروپ کے استاد ملک بشارت کھوکا رہے ہیں جو کریم پلاک میں جن کی چھاتا ہے انہوں نے چھے گھنٹوں کے ساتھ 83 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں اور اندر کارڈ لہور کے انہوں نے آٹھ ساس کپ جیتے ہیں جن میں میاں ساکب صاحب اور بھی بہت سارے کپ ہیں جو انہوں نے پہلے نمبر پہ جیتے ہوئے ہیں چودری صحیح محمد بٹی کے بھی دو کپ جیتے ہیں انہوں نے پہلے نمبر پہ چھے گھنٹوں سے لگائے ہیں تو بہت سارے پلیئر ایسے ہیں میرے پاس ایسے درکارڈ ہیں میری بازی لگئی ہوتی ڈاکٹر فرین صاحب سے جنہوں نے نبی گھنٹے دو پر لگائے ہوئے ہیں چیٹھ میں چیٹھ میں میری اوندر کارڈ بازی سے ان کے ساتھ میں بازی ہارا ہوں ان سے نبی گھنٹے دو پر لگائے ہوئے بازی میں تو لوہر میں بڑے بڑے رکارڈ ہیں جی دیکھیں یہ اسی سیزن کی ہے اچھا یہ اسی سیزن کی ہے جو ہمارے سارج ہی ہمارے پارٹی کے سارج ہوتی لیکن ان کو دس کلو مٹھائی پڑ چکی جی الحامدلیلہ بھائی ہمارے بڑے کوئی ایسی مخالب بازی نہیں ہے لیکن انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے تو وہ پکڑ میں آئے تھا نہیں انسان تو ہم بھی انشاءاللہ ایسے انٹرویو دے رہے ہیں ہمارے آئیسہ بھی پاس بیٹھے ہیں سیل کھٹانا صاحب ہم آئے تھے آج بڑا اچھا دین ہے باطل کا تو ایک چھوٹا سا جگڑا ہوگا تھا یہاں استاج جانبائی کا تو اللہ تعالی نے آجی صاحب کو یہ تفیق دی ہے ہمارے بذورہ کا بذر صاحب یہ پورے لہور میں ان کو تائے جی کہتے ہیں تو یہ ساتھ آئے ہیں انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے جی تو یہ بائیوں کی صلاح ہو گئی ہے تو کچھ استاج جو جی بھی دس کلو مٹھائی آر چکا ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ آجی صاحب کے دیرے پہ نا دس کلو کو ٹوکرا لے کے جو انٹرویو دیئے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سمجھ دار آپ انٹرویو لیتے ہیں سب کے تو یہ انٹرویو پورے لہور میں چل چکا ہے تو جب انسان انٹرویو دیتے ہیں نا تو اسے معلوم ہونا چاہیے یار میرے باپ پیسے ہونے چاہیے دس کلو مٹھائی کے تو استاج جو جی جن لے گی آنے جی مٹھائی آجی صاحب سے ڈیرے ہیں انشاءاللہ نہیں وہ کالے مٹھائی لے گی آنے مڑ کے آنے جی کوئی اچھی سی مٹھائی لے گی آئیں استاج جو جی ماری بھائی ہیں تو ان کا کام ہے لے کے ضرور آنا لیکن کالے مٹھائی لے کے نہ لے گی ہیں پلیس میر بانی ہے اگر اس کی لے کر رہے ہیں تو ایک چینی اور تھوڑی ساتھ لے کر رہے ہیں آجی صاحب سے بھائی کے راہ دا ایک ہے نا جو انڈیا سے آتی ہے یہ ہلدی شاہ صاحب ہے انڈیا سے آتی لیکن وہ پانچ آرپے کلو ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ایک کلو کی مٹھائی لگانے تو میرے بھائی آپ کو یہ پیغام ہے یہ بھی نہ لگائیں کیونکہ یہ بھی پانچ آرپے مٹھائی ہے ہلدی شاہ صاحب کی تو یہ نکے شاہ کا پیغام ہے اور میر بانی آپ کی ایسے انٹریوی مت دیں اللہ حافظ